ویسے دیکھیں اسمیرہ کے پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہم سے لڑنا بھی چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنڈی جو حالات اس وقت جو بن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ تین ہزار اپنے جو فوجی ہیں وہ افغانستان بیج رہے ہیں پاکستان کا مین کنسرن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہاں سے جو ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹر یا دہشت گرد جو ہیں وہ آئے ہیں ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کو جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے بہت پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں جو کہ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں انٹر ہونے تو پاکستان کے اندر اور ساتھی ساتھ جھڑب بھی ہونے چالی ہوگئے اور کمارچیما یہ کہہ رہا ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے کہ ساری پبلک پاکستان آنا چاہتی اور یہاں کے رولز اور ریگولیشن بھی ماننا نہیں چاہتی اور ساتھی ساتھ امریکہ نے تین ہزار سینک بھیجنے کا فیصلہ کیا افغانستان کے اندر اپنی ایمبیسی پروٹیکٹ کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھ UK سے بھی چھتو سینک آ رہے ہیں جو کمارچیما بتا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ بھی گصے میں ہے جس طریقے سے تالیبان قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے بینہ کسی شرط کو مانے ہوئے اور یہ سارا ملبہ آ کے اب دھیرے دھیرے پاکستان پہ گرنا چاہتی ہوگئے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی ٹینشن بھی بڑھ چکے آئیے فرینٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے یورپی یونین نے بھی کہا عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ دیگر ممالک میں جا سکتے ہیں تو وہاں کی گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آپ ابھی خود ہو کر بھی آئی ہیں تو ایسی صورت میں جب خانہ جنگی ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں نارمل زندگی نہیں گزاری جا سکتی عدیل کیونکہ ہم وہاں ہو کر آئے ہیں ویسے دیکھیں اس ویرہ کے پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے ابھی آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حکام کے ساتھ پریس بریفنگ میں بتایا کہ جو داسو والا انسیڈنٹ تھا اس میں را اور انڈیس نے یہ کروایا اچھا اب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں دنیا دیکھ رہی ہے لیکن جو سوشل میڈیا کی سپیس ہے اور وہاں پر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کے سارے تانے بانے بھی وہی سے مل رہے ہیں اور اس میں بھی انڈیا میں بھی جا کے یہ میں نے آپ کو آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ حمداللہ محب اور عمراللہ صالح جو ہیں ان کے آفیسز میں ابھی ریسنٹلی تین ہزار بھرتیاں کی گئی ہیں نئی جن کو سوشل میڈیا آفیس اور ٹاسک ہی یہ دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو کھل کر بیش کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر ریلیجن سے لے کے کلچر تک حالانکہ بے وکوف یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا اپنا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے وہ ہمیں اسلامیس فنڈمنٹلیسٹ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے انہوں نے ایک حرکت یہ کی کہ پشتون بیلٹ کو دوبارہ پاکستان کے خلاف ابھارنے کے لیے یہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی قبر پر گئے گردیز میں جو کہ اور وہاں جا کے انہوں نے آئی ایس آئی اور انٹرنل ہی اپنی جو باتوں میں کیا پاکستان اور آئی ایس آئی زمدار تھا ہر روز ویسے تو افغانستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور طالبان جو ہیں وہ ٹیک آور کرتے جا رہے ہیں لیکن ایک بڑی ڈائلمہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ڈائلمہ یہ ہے کہ افغانز جو ہیں وہ افغانستان ایک لینڈڑک کنٹری ہے اور لینڈڑک کنٹری ہونے کے ناتے ان کو سارا ٹائم پاکستان سے اسسسٹنس چاہیے ان کی ساری ٹریڈ وہ تورخم سے ہو چرمن بولدیک کروسنگ سے ہو وہ پاکستان سے ہی ان کو کرنی پڑتی اور وہ ٹونٹی فورڈ سیونڈ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہم سے لڑنا بھی چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنڈی جو حالات اس وقت جو بھن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ تین ہزار اپنے جو فوجی ہیں وہ افغانستان بیج رہے ہیں تین ہزار فوجی آپ امیجن کریں اور وہ تین ہزار فوجی کیوں جا رہے ہیں تاکہ وہ ایویکویٹ کر سکیں یو ایس امبیسی جو کابل میں ہے اس کو اب آپ امیجن کریں کہ یو ایس امبیسی کتنی بڑی تھی اور وہ ازاری بات ہے وہ کابل ائرپورٹ کا وہ ٹیک آور بھی کر لیں گے and all that and then برٹن بھی اپنا چھے سو فوجی بیج رہے وہاں پہ اس کو کرنے کے لیے canadians بھی بیج رہے ہیں سارے بیج رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کر لیں یہ پوزیشن ہے اس وقت جبکہ اگر افغانیوں کو دیکھا جائے تو وہ ہر روز پاکستان سے لڑائی کرتے ہیں ابھی کل کی بات یہ ہے کہ ایک افغان چھا جو کہ چمن بورڈر پہ تھا اور وہ وہاں پہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب افغانز آتے ہیں پاکستانی سائیڈ پہ تو ناد ان کے پاس یا تو پراپر ڈاکومنٹس نہیں ہوتے کئی ریفیوجیز ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں آتے وہ کمرشل ایکٹیویٹی کرنے سے وہ پاکستان کی سائل بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی زمین کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کمرشل ایکٹیویٹی بھی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے وہ فینینشل بینیفیٹ بھی لینا چاہتے ہیں اپنے رشتداروں کو پہ ملنا چاہتے ہیں ان کی شادیاں یہاں پہ ہوئی ہیں اور ہمارے لوگوں کی شادیاں وہاں پہ ہوئی ہیں لیکن وہ رول کو رول آف لاک کو انہیں پالو کرنا چاہتے ہیں افغانستان اتنا لولس پلیس رہا ہے اور ابھی بھی اتنی لولس پلیس ہے اور جس میں ہمارا بھی بڑا قصور وار رہا ہے کہ ہم نے جب اتنے پچھتر سال پاک افغان بورڈر کو مینڈ ہی نہیں کیا اس پہ پاک افغان بورڈر پہ کچھ تھا ہی نہیں جو مرضی جہاں سے مرضی گزر کے آجائے اب آپ امیجن کر لیں کہ ویسے تو بورڈر بنے ہوئے ہیں بورڈر سے گزر جائے کر بورڈر سے نہیں گزرنا تو ویسے گزر کے چلے جائے وہاں پہ کونسا وہاں پہ کہیں بھی فینس لگیتی ہے کچھ لگا تھا تو وہ جس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے وہ سٹیٹ آف مائنڈ بڑی عجیب قسم کی ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ ہم سے ہر طرح کی فیور بھی لینا چاہتے ہیں اب کل کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک افغان ٹرابرر جو تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا اب اس کی وجہ سے جو ہمارے سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی کلیشز شروع ہو گئے جو ہزاروں سینکڑوں افغانز وہاں موجود تھے اور وہ سارے کمرشل ایکٹیویڈی اچھا وہ لڑتے بھی ہیں ہم سے اور وہ ہم سے جو ہے وہ ہم سے فیور بھی چاہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہاں پہ بگوز گرمی تھی اور چیزیں تھی جب ہزاروں لوگ بورڈر پہ ہوں گے تو آبیسلی ان کو گزارنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا آپ کو ایڈینٹیٹی چیک کرنی ہے پاکستان کا مین کنسرن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہاں سے جو ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹر یہ دہشتگر جو ہیں وہ آئے اور وہ آکے پاکستان کو ڈیمیج کرتے جائیں سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاک افغان ورڈر کے اوپر جو بھی لوگ آئے اٹلیس ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہو اگر کچھ کلکو گئے ایکٹیویٹیز جیسے کہ کل داسو پہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ افغان انوال تھے اور جیسے شاہب امود قریشی نے کہا جی کہ وہ روڈ ان ڈی ایس کا کام تھا لیکن پاکستان اور افغانستان جو ہے اس کو اگر آگے کی طرف جانا ہے تو افغانوں کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ بجائے سے کہ پاکستان پہ شک کریں یا پاکستان کو برا بلہ کریں یا پاکستان کو گالیاں دیں ان کو کوپریٹ کرنا ہوگا اور ان کو ہمارے کنسرنز کو اڈریس کرنا ہوگا اگر وہ ہمارے کنسرنز اڈریس نہیں کریں گے ہماری جو ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے تو ہم ان کی ریکوائرمنٹس کیسے پوری کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں بھی اور یہاں سے جو ہے وہ کمائیں بھی کھائیں بھی زندگی بھی گزاریں اور کہیں جی ہم نے آپ کے رول آف لاؤ اور آپ کی ریاست کے قانون کو بھی نہیں ماننا اب آپ امیجن کر لیں کہ جو طالبان ہیں ان کی بھی ڈیمارنڈز بڑی عجیب ہیں انہوں نے بھی جو ریسنڈی جو ایریاس کیپچر کی ہیں پاک افغان بورڈر کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اور تخیب بنا میرا حال چھے اگست سے جو روڑے اس کو یہ کہا ہے کہ جی جو پاکستان ہے وہ ویزا فری ٹرائول دے افغانوں کو اب ویزا فری ٹرائول فور افغان اب یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ویزا فری ٹرائول دیں گے وہ افغانی کوئی لہور آکے بیٹھ جائے کوئی اسلامباد آکے بیٹھ جائے کوئی کراچی آکے بیٹھ جائے کیا پتہ چلتا ہے بندہ جب انٹر ہو گیا وہ وہاں سے کیسے آگے جا سکتا اور ہمارے ابھی تو اپریٹس اس طرح ہم بھی تو نہیں چیک کر سکتے کہ وہ بورڈر سے کتنا آگے نکل گیا یا کس طرح ہماری بھی بھی زاری بات ہے کچھ کمزوریاں ہیں پاکستان کو جس کا ڈر تھا وہی چیز ہونے لگی دھیرے دھیرے کر کے ساری پاپولیشن جو افغانستان کے اندر دکھی ہے جنگ کی وجہ سے وہ ساری پاکستان کے ترپانے لگی ہے اور اب پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی کوئی ایک ڈر لگ رہے کہیں اس بھیڑ کے اندر کوئی آتنگوادی ناج ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی چالو ہو جائے اور ان کا ڈر یہ صحیح بھی ہے جس حساب سے اور جتنی تعداد میں آفغانی آرہے ہیں پاکستانی بارڈر کے اوپر وہ پاکستانی پوجھ اور بارڈر سیکیورٹی گارڈ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو چکے اس وجہ سے جو پہلے سے ایک ہستہ آل ہے پاکستان کے اس کے اوپر اور دواب پڑنا لازمی ہے اور کہنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کوئی دو وقت کی روٹی نصیب نہیں کروا پارے تو اتنے افغانستانیوں کو کیسے سنبھالیں گے اور آگے جا کے اور بھی گندی سیچویشن ہو سکتے جیسے ساپ سے ایک گندہ محول بنتا جا رہا ہے افغانستان کے اندر تھانکیو فرنڈ جہن